السلام علیکم میتھر سن ڈی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے پارٹ میں میں نے ایکسرسائز نمبر 9.3 کلاس 7 ماتیمیٹکس کا قویسٹن نمبر 1 سے لے کر 4 تک قویسٹنز کی تے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم باقی ریمائنگ قویسٹنز کریں گے تو قویسٹن نمبر 5 ہے ہمارے پاس The radius of the train wheel is 0.34 میٹر How much distance will the train cover in 1234 revolution of the wheel The radius of the train یہ پر ایکزمپل ہمارے پاس فرض کرے train کا wheel ہے اور اس کا radius ہمارے پاس 0.34 میٹر ہے اور اس کا radius اتنا ہے تو how much distance اب یہ جو wheel ہے اگر یہ چکر کاٹے 1214 revolution تو یہ کتنا فاصلہ یہ دے کرے گی distance تو وہ ہم نکالیں گے یہاں پر چونکہ ہمارے پاس diameter جو ہے وہ given ہے radius given ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو r ہے جو radius ہے وہ ہے 0.34 میٹر اگر یہ آپ کے پاس 0.34 میٹر ہے تو c circumference ہمارے پاس ہوتا ہے 2 pi r تو اس کا اگر radius ہمارے پاس اتنا ہے تو اس کا circumference کتنا ہوگا محیط کتنا ہوگا تو c equal to 2 into 3.14 multiply by r 0.34 اور اگر اس کو آپ multiply کریں گے ان دونوں کو تو آپ کے پاس اس سے آ جائے گا solution آ جائے گا circumference آپ کے پاس اس کا آ جائے گا تقریبا 2.1352 میٹر اگر آپ کے پاس circumference ہمیں پتا چل گیا کہ اس کا اتنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو اب اگر یہ چکر کاٹے 1234 تو distance کتنا cover ہوگا تو اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں تو اگر distance covered آپ نکالنا چاہتے ہیں distance covered in 1234 ریولیشن وہ آپ کے پاس اس کو 1234 multiply by this کر لیں 2.1352 میٹر تو آپ کے پاس اس صورت میں جو cover distance آئے گا وہ آپ کے پاس 2634 2634 point آپ کے پاس اس سے آئے گا 8368 میٹر یا round کر کے بھی اس کو لکھنا چاہے تو اس کو 4 لکھ سکتے ہیں 2000.84 یا اوپر والا بھی وہ جو ہے answer آپ کے پاس correct ہے تو یہ تھا اس کا solution question number 5 کا اب چلتے ہیں next question number 6 کی طرف اور اس کو بھی صال کرتے ہیں تو question number 6 ہے ہمارے پاس circular playground has a diameter of 890 میٹر find the total amounts required of the circular region is to be planted with grass and at the rate of r is 85 and the remaining area is to be cemented at the rate of r is 404 میٹر تو question کو سمجھنے کے لئے circular playground ہے ہمارے پاس has a diameter آپ کے پاس 890 میٹر ہے آپ کے پاس اس کا d equal to this diameter اتنا ہے find the total amount required of half of the circular region as we planted with grass اگر آدھے اس میں ہم جو ہے وہ grass لگا دیتے ہیں semi circle میں مطلب یہاں پر اگر ہم grass کر لیں لگا دیں اسی میں اگر ہاپ میں آپ نے grass جو ہے وہ لگا دیا تو کس حساب سے 85 پر میٹر سکیر سے تو اس کے لئے ہمیں یعنی semi circle کا جو ہے وہ آپ کے پاس چاہیے جو area ہے تو اس کو ہم find out کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جو d diameter کی value ہے وہ آپ کے پاس 890 میٹر ہے جو given ہے اور r ہمیں چاہیے تو r آپ کے پاس ہوگا d divided by 2 اگر اس کو 890 کو اگر 2 پر آپ divide کر لیتے ہیں 408 408 اور 5000 یعنی 400 آپ کے پاس آ جائے گا 45 میٹر اب ہم area up the circle area up the half circle کیونکہ ہم آدھا اس میں grass لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اگر پورے کا آپ کریں تو pi r square ہوگا اگر اس کا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کرنا چاہے area half circular playground تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا pi r square آپ کے پاس مکمل circle کا ہوتا ہے تو اس کو آپ 2 پر کریں گے تو یہ half کا ہو جائے گا آدھے کا pi آپ کے پاس 3 4 0 r آپ کے پاس 445 meter ہے divided by 2 تو اس طرح اس کا جو area آپ کے پاس یہاں پر جو آئے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا اوپر ان دونوں کو اگر آپ multiply کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس calculation لیتے اس طریقے سے آ جائے گا یعنی complete answer یعنی 621,000 آپ کے پاس ہو گا 798.5 آپ کے پاس اور divided by 2 کر لیتے یہ اتنے میٹر square divided by 2 اگر divided by آپ 2 کر لیں تو اس سے آپ کے پاس جو solution آ جائے گا یعنی 236 اور 2102 اگر یہ ہوتا ہے آپ کے پاس 2102 اور نیکس آپ کے پاس ہو جائے 280 تو یہ 310,000 اور 899 پوائنٹ آپ کے پاس ہو گا 25 میٹر square یہ اس کا آجائے گا اس کا ایریا آجائے گا سیمی سرکل کا سیمی سرکل کا ہمارے پاس یہ ایریا ہے تو اس پر اگر کرنا چاہتے ہیں گراس لگا لگانا چاہتے ہیں 85 میٹر کے حساب سے تو ہمارے پاس اس طریقے سے ہو گئے اور اسی طرح آپ کے پاس جو half region ہے یعنی half region is planted with grass at the rate of rs rs 85 to آپ کے پاس اس طرح per meter square اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح equal to آپ کر لیں 85 multiply by اس کو آپ کر لیں تو اس سے آپ کے پاس جو solution آ جائے گا وہ آپ کے پاس ہو el 426 آپ کے پاس یہ ہو جائے گا million اور 426 436 point 25 یہ اس کا rate ہوگا یہاں پر grass کے لئے اب ہم اگر cement کرنا چاہتے ہیں hub جو ہے region اس کو اگر آپ cement کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس یہاں پر جو circle ہے یہاں پر اگر آپ اس کو پکا کرنا چاہتے ہیں cement سے اس ground کو تو اس طرح آپ یہاں پر half region آپ کے پاس جو آپ جو region ہے آپ کے پاس is cemented at the rate of at the rate of 404 per meter square تو لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کے لئے کتنا حرچہ اس پر آئے گا تو semi circle کا وہ ہم نکال چکے ہیں area وہ اتنا ہی آئے گا تو اسی کے ساتھ آپ اس کو multiply کر لیں تو اگر اس طرح اگر آپ multiply کریں گے اس اور 104 کے ساتھ یہ آپ کے پاس اتنا equal to تو یہ اس سے آپ کے پاس کیا آئے گا تو اس سے آپ کے پاس جو solution آ جائے گا تو اس کو جب آپ نے multiply کیا تو اس سے آپ کے پاس 125 ملین سکس ہنڈ تری تاؤز اور 297 رس یہ اتنا آئے گا اب ہم کہتے ہیں total amount total amount ان دونوں کو ہم plus کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو تو total amount ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا یہ ہمارے پاس given ہے 26 million 426 436 point 2 plus 125 603 125 million 603 297 اور اس کو جب آپ نے plus کر دیا تو آپ کے پاس solution آ گیا 52 آپ کے پاس million 29 733 point 2 5 اس کا یہ آپ کے پاس total جو solution آئے گا وہ اس طرح یہ آپ کے پاس آئے گا اب next questions کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم question number 7 کو start کر لیتے ہیں circular walking trick ریڈیس 10 میٹر has a path 2 میٹر wide running around the inside of its boundary find the cost of the construction of the path at the rate of RS 450 per square میٹر تو یہاں پر ہمیں ایک radius circular walking trek ہے ایک radius 10 میٹر تو radius اس کا 10 میٹر ہے تو یہاں سے میں اس کا لگا دیتا ہوں بن رہا ہے یہاں پر radius چونکہ وہ آپ کے پاس 10 میٹر ہے یہاں پر سارا جو ریڈیس ہے وہ 10 میٹر ہے تو اب اس کے بعد کیا کہتا ہے has a path 2 میٹر wide running around the inside of the boundary boundary کے ساتھ یعنی اندر کی در یعنی یہ گلی ہے وہ تقریبا 2 میٹر چوڑی ہے یہاں پر یہاں پر یہ اس نے دے دیا total یہ جو آپ کے پاس radius تھا یہاں پر وہ آپ کے پاس تھا 10 میٹر اور یہ آپ کے پاس 2 میٹر ہے یہ جو گلی ہے تو find the cost of the construction of the path یہ جو ہمارے پاس جو گلی ہے جو راستہ ہے اس کے rate آپ rs 450 per square میٹر چونکہ area ہے یہ سارا یہاں پر یہ جتنا بھی بنتا ہے آپ پاس 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 inside یہ سارا to اس کا ہمیں ایک area ہمارے پاس ہونا چاہئے اور دوسری بات اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں construct کرنا چاہتے ہیں اس گلی کو اگر آپ پکا کرنا چاہتے ہیں تو 450 پر square meter کے حساب سے اس پر کتنی لاغت آئے گی کاسٹ آئے گی لاغت آئے گی تو چلو solution کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس جو آپ کے پاس یہاں پر جو radius given ہے وہ ہے 10 meter جو آپ کے پاس جو بڑا circle ہے یہاں پر اس کے جو radius ہے وہ ہے 10 meter اور اسی طرح اگر ہم area نکال تو ہمارے پاس ہوگا pi r square equal to 3.14 multiply by 10 whole to power 2 یہ آپ کے پاس 3.14 multiply by 10 tens are 100 اور اگر 100 کے ساتھ آپ کریں گے تو point صرف یہاں پر آ جائے گا دو درجے رائٹ کی طرف تو راہر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس 314 میٹر سکیر یہ ایریا آ گیا اب چونکہ یہاں پر انر سائیڈ بھی آپ کے پاس ایک اور سرکل ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ آپ کے پاس اگر دس میں سے یہ دو نکال لیں تو اندر کی سائیڈ یہ جو ریڈیس ہے یہ ہمارے پاس 8 میٹر رہ جائے گا اگر ر کی ویلیو ہمارے پاس 8 میٹر ہو تو پھر ہمارے پاس سرکل 2 اس کا جو ہے ہمارے پاس اس کا ایریا کتنا بنے گا تو ایریا آپ دا سرکل اس کو ہم سرکل 2 کا نام دیتے ہیں یہاں پر یعنی سرکل 1 اوپر والا ہو گیا یہ سرکل 2 ہو گیا تو اس کا بھی آپ کے پاس پائی آر سکویر ہوگا اور یہاں پر 3 پوائنٹ ون فور اور جو آر ہے وہ آپ کے پاس 8 ہے اس بار تو 3 پوائنٹ ون فور ملٹیپلائی بائی 8 8 64 تو یہ اگر آپ کے پاس آ جائے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ پوائنٹ 9 6 میٹر سکویر اب آپ یہ جو ہے اس کا ایریا نکالنا چاہتے ہیں یہ جو شیڈ پارٹ ہم نے کیا ہے اس کا تو اس کا آپ کو اگر ایریا اس کا ایریا آپ نکالنا چاہتے ہیں یعنی سرکولر ٹریک کا تو وہ ہمارے پاس کس کی ایکل ہوگا تو یہاں پر آپ کے پاس جو ٹوٹل ہے ٹوٹل میں سے یہ نکال لیں ٹوٹل ہمارے پاس 314 میٹر سکویر آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں پر جو انصر آ رہا ہے 200 0.96 میٹر سکویر اور اگر یہ نکال لیں 314 0.00 آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر 200 0.96 یہاں سے بار ہو لیں گے یہ 10 ہو جائے گا 10 میں سے یہ 4 یہاں پر 9 میں سے 9 0 اور یہاں پر ہو جائے گا 3 1 اور یہاں پر آپ کے پاس ہو جائے گا یعنی 100 یہ آپ کے پاس ہو جائے گا یہ ایریا آپ کے پاس اس طریقے سے 100 آگیا 113 0 4 میٹر سکویر اور اب اگر یہ ایریا آپ کے پاس اس کا آگیا ہے تو کاسٹ اس کا آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا تو کاسٹ آپ کنسٹرکشن جو لاغت ہے کاسٹ آپ یعنی کنسٹرکشن of the path at the rate of آپ کے پاس 450 پر میٹر سکویر تو یہ آپ کے پاس پر میٹر سکویر تو اس کو اگر ہم 450 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 113.04 میٹر کو تو ہمارے پاس جو ویلی یہاں پر آئے گی وہ آپ کے پاس جو فائنل اس کے لیے آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آر ایس آ جائے گا 50 آر ایس 50 آز اور 800 لکھ چکے ہیں question number 8 distance around a circular ground is 6561.3 meter what is the radius of the ground یہ جو آپ کے پاس یہاں پر جو آپ کے پاس circumference ہے یہ آپ کے پاس given ہے 6561.3 meter اور کہتے ہیں اس کا radius کتنا ہوگا اس circle کا تو اس کا جو ہے radius ہم find out کریں گے r یہاں پر calculation سے calculation کر کے جیسا کہ آپ جانتی ہیں آپ کے پاس جو circumference ہوتا ہے یہ کس کے equal ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس circumference جو ہے وہ ہے 2πr اور 2πr یہاں پر اس کی value آپ کے پاس given ہے 6,561.3 meter یہاں سے اگر r کو find out کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہو جائے گا 6,561.3 divided by 2π پائی کی value آپ ڈال دیں اس میں تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہو جائے گا 2 into 3.14 اور r equal to 6,561.3 divided by اگر آپ کریں گے جہاں پر اس سے 2 اورزارے 2 ونزار 2 6 اور اگر اس سے آپ اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس solution آ جائے گا اور یہاں سے اگر اس کو calculate کر لیتے ہیں تو r آپ کے پاس جو radius آئے گا 1044 پوائنٹ آپ کے پاس 7,9 2,9 9 غالباً اس طریقے سے یہ آپ کے پاس آئے گا اس کا solution تو radius آپ لکھ سکتے ہیں 1000 پوائنٹ یہاں پر اگر ایک digit تک لکھیں تو یا دو تک لکھیں تو یہ 9 اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 3 تو اس طرح radius آپ کے پاس اس کے equal آئے گا یہ آ گیا solution مرضی کریں r یا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نیچے والا بھی تو اس طرح یہ exercise جو ہے یہ complete ہوتا ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے گئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایکسرسائز 9.4 ہم جیسے ہی اپلوڈ کریں تو یوٹیوب پر آپ کو بروقت نوٹیفکیشن آئے چینل پر آپ کو چینل پر آپ کو بیڈیو